اسرائیل کا بدا رہے ہماری امیلیٹ ریگر پر ہے ایرانی فوجی جنرل کی اسرائیل کو بڑی جوابی دھمکی اسرائیل پر جوابی حملے کے لیے ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی ایرانی جنرل مرتضیم ایران نے دشمن کو بتا دیا اسرائیلی فوجیوں کا جنگ زدہ علاقوں میں جانے سے انکار نیتن یاہو گوشکل میں پھنس گیا آگے کیا ہونے والا ہے جانیے خبر ٹوائنٹ کی سٹوری میں غزہ میں جاری جنگ لبنان سے ہوتی ہوئی ایران تک پہنچ چکی ہے مگر اسرائیل اپنی کامیابی کے نشے میں چور جنگ بندی پر رضا مد نہ ہوا اور پھر ایران کی جانب سے اسرائیل کو باز رکھنے کے لیے کیے جانے والے لگتار چار سو میزائلوں نے حلچل مچا دی ایسی میں اسرائیلی دفاعی نظام ڈیویڈ سلنگ وغیرہ بھی ان میزائلوں کو نہ رکھ سکیں جس کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع نے ایران کو نشانہ بنانے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ بیلیسٹک میزائل ہمرو کا جواب جل دیا جائے گا جس پر خطے میں ایک بڑی جنگ کی پیش گوئی بھی کی جاری ہے اسرائیل کی اس دھمکی کے جواب میں ایرانی فوج کے جنب متضا میران نے اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہر لمحے چوکن نہ ہیں اور ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں اسرائیل کو کسی بھی وقت نشانہ بنا سکتے ہیں ایرانی فوج کے جنب متضا میران نے کہا کہ اسرائیل پر جواب حملے کے لیے ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی جنب متضا نے خبردار کیا کہ ایران پر ہونے والے ہر اسرائیلی حملے کا موت اور جواب دے گے اگر ایک بھی حملہ ہوا تو جواب میں اسرائیل کو دھول میں اڑا دیں گے ایرانی جنرل نے کہا کہ اسرائیل کے پاس جدیر ترین فضائی دفاع نظام ہے لیکن ایرو ڈیوڈ سلنگ اور آئرن ڈونس ہمیں تمام اسرائیلی دفاع نظام ناکارہ رہے ہیں ہم نے اسرائیل کے اندر جس حدف کو چاہا نشانہ بنایا ایران کی پاسداران نے انقلاب کے مشیر برگیڈی اور جباری نے ان حملوں میں اسرائیل کے کی ایف تھرٹی فائیو لڑاک کا تیار تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا ان میزائل حملوں نے اپنے تارگٹ کو ٹھیک نشانہ بناتے ہوئے اسرائیل کے سب سے بڑے فوجی اڈے جہاں سے اس نے لبنان پر بمباری کی تھی کو نقصان پہنچایا تھا جن کی سیٹلائٹ تصاویر نے اسرائیل کا ایک اور بھانڈا بھی پھوٹ دیا تھا کہ ان کے اڈے سے ایک کلومیٹر دور میزائل جا کر گرے ہیں اور اڈے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا مگر تصاویر منظر عام پر آنے کے بعد ثابت ہو گیا کہ ایرانی میزائلوں نے نہ صرف اسرائیلی اڈے کو نقصان پہنچایا تھا بلکہ اسرائیل کے فضائی دفاع نظام کو بھی چکمہ دے کر ناکام ثابت کر دیا اور اب درجنوں اسرائیلی فوجیوں نے غزہ میں جنگ بندی تک دیوٹی انجام دینے سے بھی انکار کر دیا ہے ایک سو تیس اسرائیلی فوجیوں نے آرمی چیف کو خط بیچا ہے جس میں کہا گیا کہ جب تک حکومت غزہ میں جنگ بندی اور جرگہ مالیوں کی رہائی کو یقینی نہیں بناتی وہ اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دیں گے خط پر مختلف یونٹوں کے ایک سو تیس فوجی اہلکاروں کے دستخط ہیں خط میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں جنگ جاری رہنے سے نہ سے جرگہ مالیوں کی واپسی میں تاخیر ہو رہی ہے بلکہ ان کی زندگیوں کو بھی خطرات ہیں ان فوجیوں کا کہنا ہے کہ بہت سے جرگہ مالیوں کی موت اسرائیلی فوج کے حملوں سے ہوئی جس کے بعد اسرائیلی وزیراعظم نیتن جاہو مشکل میں آگئے ہیں ایک جانب ایران کی دھمکی اور دوسری جانب فوج میں سر اٹھاتی بغاوت نے نیتن جاہو کی سیٹ کو بھی اور زیادہ خطرے میں ڈال دیا ہے جسے بچانے کے لیے اس نے غزہ پھر حماس پھر لبنان اور پھر حزباللہ کے ساتھ پنگا لیا جس کے بدلے میں ایران نے اسے سبق سکھایا اور دھول چٹا دی